موسیقی اسلام علیکم امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کچھ چائنیز اور ہم بنائیں گے سیسامی چکن جس کو ہم سرف کریں گے ایک فرائیڈ رائس کے ساتھ ایک فرائیڈ رائس کی ریسپی آلریڈی میں اپنے چینل پر دے چکی ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں لنک دسکرپشن باکس میں میں دے دوں گی اس کے ساتھ ساتھ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں چکن کی مارینیشن کے لیے میں کون کون سے انگریڈنٹس چائیوں ہوں گے تو یہاں پر میں نے لیا ہے 1 کےجی بولنیس چکن چکن میں نے لیا ہے بولنیس اور اس کو میں نے 1 1 انچ کے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ کریں گے پھر میں نے یہاں پر لیا ہے half teaspoon salt آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ لے سکتے ہیں لیکن کیونکہست میں cone 2 two double spoon لیا ہے молодا 1 Paris 4 teaspoon ہم لیں گے بیکنگ سوڈا کالی مچ کا پاورڈر ہم لیں گے 1.5 ٹی سپون سویا سوس لیں گے 3 ٹی بل سپون چلی سوس لیں گے ہم 3 ٹی بل سپون اور حلدی لیں گے ہم 1.5 ٹی سپون اور ساتھ ہی ہم لیں گے ایک ادھر دھنڈا سب سے پہلے انڈے کو بیٹ کریں گے اچھی طرح سے اور اس میں سارے سپائسیز ہم ایڈ کریں گے سوائے میدے اور میٹھے سوٹے کے وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے تو انڈے کو بیٹ کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے ہلدی نمک پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کالی مچ کا پاورڈر سویا سوس ایڈ کریں گے چلی سوس ایڈ کریں گے اور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے سالٹ میں نے بالکل ہاف ٹی سپون لیا ہے آپ چاہیں تو اپنے ٹیلس کے اکورڈنگ لے سکتے ہیں کیونکہ سویا سوس اور چلی سوس میں آلریڈی سالٹ ہوتا ہے تو اس لئے میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے تو آپ چاہیں تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹوٹو بل سپون میدہ اور وان چھوٹ ٹی سپون ہم ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا ایک چھوٹھائی چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا یعنی کہ میٹھا سوڈا اب اس کو ایڈ کر کے ہم اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو بیٹ کریں گے تاکہ میدے کا کوئی بھی لمس نہ رہے اس میں اور بہت سمودھ اس کا بیٹر جو ہے وہ تیار ہو چکن کو اب میرینیڈ کریں گے اس مکسٹر کے ساتھ اور اس میں ہم چکن ایڈ کریں گے اچھی جانسے مکس کریں گے تاکہ پورا مکسٹر جو ہے وہ چکن کے سارے بیسیز پہ کوٹ ہو جائے اور پھر ہم اس مکسٹر کو ایک سے ڈیر گھنٹے کے لیے میرینیڈ کر کے رکھتیں گے فریج میں تقریباً ایک سے ڈیر گھنٹے کے لیے اس کو ہم فریج میں رکھیں گے میرینیڈ کر کے تاکہ یہ سارا مسالہ چکن پچھری طرح سے کوٹ ہو جائے تو تقریباً ڈیر گھنٹے کے بعد میں نے چکن نکالا ہے فریج میں سے اب ہم ایک ایک پیس کو پکڑیں گے اور اس کو فرائے کریں گے اب چکن کو ہم فرائے کریں گے میڈیم فلیم کے اوپر ہم اس کو فرائے کریں گے نہ تو فلیم بہت زیادہ لو رکھیں گے اور نہ ہی بہت زیادہ ہائی رکھیں گے کیونکہ چکن بولنس ہے اور ہم اس کو ایک سے ڈیر گھنٹے کے لیے میرینیڈ کر کے رکھ چکے ہیں تو یہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لے گا گلنے میں اور ہم نے اس میں کیونکہ میٹھا سوٹا بھی ڈالا ہے تو اس ہو جیسے بھی یہ بہت جلدی گل جائے گا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو اس طرح سے ہم سارے پیسیز الگ لگ سے فرائے کر لیں گے اور فرائے کرنے کے بعد جیسے ان پہ گولڈن سا کلر آنا شروع ہوں گا ہم اس کو نکال لیں گے تو یہ سارے چکن میں نے فرائے کر لیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا نرم بنا ہے اندر سے بلکل بھی ہارڈ نہیں بنا اور بلکل بھی کچھا نہیں ہے تو اب ہم پریپیئر کرتے ہیں سوس اور سوس کے لیے ہمیں جو جو انگیریڈنٹس چاہی ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے 1.5 لیٹر چکن سٹوک مرگی کی یخنی لی ہے میں نے اگر آپ کے پاس یخنی نہ ہو تو آپ دو چکن کیوبز ایک سے ڈیر لیٹر پانی میں ڈال کے ان کو ایک دو بوائل دے کر پکا سکتے ہیں ایک کپ کیچپ لیں گے چلی سوس لیں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون سویہ سوس لیں گے ہم چار سے پانچ ٹیبل سپون کون فلور لیا ہے میں نے ٹو ٹیبل سپون گڑ لیا ہے میں نے ایک بڑا ٹکڑا جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوڑ لیا ہے 1.5 ٹی سپون لیں گے وائٹ پیپر پاورڈر 3 سے 4 ٹیبل سپون لیں گے تیل 3 ٹیبل سپون ہم لیں گے اپل سائیڈر وینیگر سیپ کا سرکہ 1.5 ٹی سپون لیں گے ہم بلیک پیپر 1 ٹی سپون لیں گے چکن پاورڈر اور 1.5 ٹی سپون لیں گے سالٹ سالٹ اپشنل ہے میں پہلے ساری چیزیں مکس کروں گی اگر مجھے نمک کی ضرورت ہوئی تو میں ایڈ کروں گی ورنہ نہیں ایڈ کروں گی کارلک پاورڈر لیا ہے میں نے 1 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون لیا ہے میں نے ریڈ چلی فلیکس کٹی ہوئی لال بچ اب ہم ساری چیزیں مکس کریں گے ایک باول میں میں کیچپ لوں گی اور کیچپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہم مکس کرتے جائیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی چلی سوس، سویا سوس اور باقی کے جو سپائسز ہیں جس میں چکن پاورڈر، کارلک پاورڈر ریڈ چلی فلیکس بلیک پیپر پاورڈر، وائٹ پیپر پاورڈر یہ ساری چیزیں میں اس میں ایڈ کر دوں گی سالٹ میں اس میں ایڈ نہیں کر رہی کیونکہ میں پہلے ٹیسٹ کروں گی اگر ضرورت ہوئی تو میں سالٹ ڈالوں گی کیونکہ کیچپ، چلی سوس، سویا سوس، چکن پاورڈر ان سب چیزوں میں سالٹ موجود ہے اور جو چکن سٹوک میں نے یوز کی ہے وہ بھی میں نے سالٹ اور لیسن ڈال کر ہی بنائی تھی اس لیے سالٹ کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی تو میں اس میں دیکھوں گی، ٹیسٹ کروں گی اگر ضرورت ہوئی تو میں ایڈ کروں گی یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اور ایک سمودھ سوس اب اس میں میں نے ایڈ کی ہے ہاف کپ کے ہاف کپ کے جتنی میں نے یکنی ایڈ کی ہے تاکہ جو جتنی بھی سوسیز ہیں یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور ان میں کسی بھی چیز کا کوئی لمس نہ رہے تو اب یہ سوس جو ہے یہ مکس ہو چکی ہے اب میں نے ایک پین میں باقی کی سٹوک جو ہے وہ ڈالی ہے یکنی ڈالیں گے اور اس یکنی میں جو ہم نے سوس پرپیئر کی ہے وہ ساری کی ساری سوس اس میں ڈال دیں گے اور یہ سوس ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو کچھ دیر کے لیے پکائیں گے تاکہ ساری چیزیں آپس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے ہم اس کو پکنے دیں گے جب تک اس میں ایک بوائل نہیں آ جاتا اگر آپ چاہیں تو سوس کم بھی بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو یکنی کم لے لیں اور سوس کم بنا لیں بلکل ریسٹورن سٹائل میں کم گریوی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر پہ بہت کم گریوی کھائی نہیں جاتی ہے اور رائس کے ساتھ تو بلکل بھی نہیں کھائی جاتی تو اس لئے میں نے اتنی ساری گریوی جو ہے وہ بنای ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گھر جیسے ہی اس میں ایک بوائل آئے گا ہم اس میں گھر ایڈ کریں گے اور گھر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے ڈیزولف کریں گے جیسے ہی گھر ڈیزولف ہوگا تو اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ریڈ فوڈ کلر ریڈ فوڈ کلر اپشنل ہے آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ مت ایڈ کریں لیکن اس سے جو آپ کی گریوی ہے اس کا کلر انہینس ہوگا تو اگر آپ نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو بے شک آپ ایڈ نہ کریں تو ریڈ فوڈ کلر ایڈ کیا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا اور پکنے دوں گی تاکہ جو گھر ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس ہو جائے میں بعد میں اس کو چیک کروں گی ٹیسٹ کروں گی اگر مجھے گھر جو ہے وہ کم لگا مٹھاس تھوڑی کم فیل ہوگی تو میں گھر اور ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس گھر نہ ہو تو آپ چینی بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے ٹیسٹ کیا تھا مجھے گھر تھوڑا سا کم لگا تھا تو میں نے ایک بڑا ٹکڑا اور اس میں گھر کا ایڈ کیا ہے گھر سے کیونکہ گھر کی جو مٹھاس ہے وہ تھوڑی چینی سے کم ہوتی ہے تو اگر آپ چاہیں تو وائٹ شکر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ اس میں تھوڑی سی کم جائے گی تو یہ آپ ٹیسٹ کر کے دیکھئے گا جیسے ہی آپ کو ہلکی سی مٹھاس فیل ہو گریبی میں تو بس یہی آپ کی ریکوائیڈ ٹیسٹ ہوگا آپ نے وہی پہ سٹاپ کر دینا چینی یا گھر کو ایڈ کرنا گھر ڈالنے کے بعد ہم اس کو مزید کچھ دیر پکائیں گے اس میں دو تین وائل آنے دیں گے اب ہم فلیم کو لو کر کے اس میں کون فلور ایڈ کریں گے کون فلور کو پانی میں مکس کر لیا ہے میں نے تو یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ریکوائیڈ کنسسٹنسی تک ہم اس میں کون فلور تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے تو جو بھی آپ اپنی گریوی کی کنسسٹنسی رکھنا چاہتے ہوں آپ اتنی ہی کنسسٹنسی پہ کون فلور ڈال سکتے ہیں مجھے جو ریکوائیڈ کنسسٹنسی ہے میں اس کنسسٹنسی کو دیکھتے ہوئے جو کون فلور ہے وہ ایڈ کروں گی تو آپ اس کے اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ اپنے حساب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ تھک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کون فلور زیادہ ڈال لیں اگر آپ کو زیادہ تھک گریوی پسند نہیں ہے تو آپ کون فلور کم بھی ڈال سکتے ہیں تو کون فلور میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اب ایک بوائل آنے کے بعد چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر پکنے دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تیل سیسمی سیڈز ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ جتنی بھی گریوی ہے یہ اور چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپس میں مکس اپ ہو جائے اور گریوی میں جو ہم نے کون فلور ڈالا ہے تو وہ تھوڑی سی تھک بھی ہو جائے تو میں نے ساتھی اس میں ایڈ کیا ہے ٹو ٹیبل سپون سیسمی آئل تیلوں کا تیل ایڈ کیا ہے اگر سیسمی آئل نہ ہو تو آپ آلیو آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے پکنے دیں گے آپ دیکھیں اس میں اس طرح سے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اور جیسے جیسے اس میں بوائل آتا جائے گا گریوی مزید تھک ہوتی جائے گی تو اس لیے آپ نے اپنے حساب سے کون فلور بہت اتیاد سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اگر گریوی بہت زیادہ تھک ہو جائے تو وہ بلکل بھی اس طرح سے ٹیسٹ نہیں دیتی تو سات سے آٹھ منٹ کے بعد میں نے فلیم آف کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیسمی چکن جو ہے وہ ہمارا تیار ہے اور اس کو میں نے سرف کیا ہے فرائیڈ رائز کے ساتھ ایک فرائیڈ رائز کی ریسپی آلرڈی میرے چینل پر موجود ہے آپ چاہیں تو وہ ریسپی جا کر دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں اور آئی بٹن پر دے دوں گی اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ساتھی ساتھ انسٹرگرام پر فولو کر لیں انسٹرگرام کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ